بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج ہم بنائیں گے ابلے ہوئے بیف گوشت کی ہانڈی یہ والی بیف کی ہانڈی ہم بہت ہی مزہدار بنانے جا رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیف ہانڈی بنانے کے لئے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوگی ایک کیلو اُبلو ہوا بیف ہے دیکھیں بوٹی بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی طرح گلی ہوئی ہے کچھ کھڑے مسال لے فرش کوٹا ہوا لیسن ندرک دو سے تین بریق کٹی ہری میرچ ایک پیالی دہی کی پیاز کا پیسٹ ٹماٹر اب یہ ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں چولے پہ کڑائی چڑھا لیں گے کڑائی میں ایک کپ گھی کا ڈال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی کو اچھی طرح گرم کر لیں گے تو الحمدللہ گھی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے تو اب اس میں کچھ کھڑے مسالیں ڈال دیں گے کالی علاچی دارچینی ڈال دیں گے ہلکا سا فرائی کر لیں گے تو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے تو اب اس میں پیاز کا پیسٹ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز کے پیسٹ کو دو سے تین منٹ بھون لیں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی بنانا پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ریسپی آپ کو جلد مل سکے تو الحمدللہ یہاں پہ میں نے پیاز کے پیسٹ کو بھی دو سے تین منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں لہ سندرک کا پیسٹ ڈال دیں گے دو سے تین منٹ بھون لیں گے تو الحمدللہ یہاں پہ میں نے لہ سندرک کے پیسٹ کو دو سے تین منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں ایک خوبصورت سا ٹامٹر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹماتر کے ساتھ ہی پاورڈر مصالے شامل کر دیں گے ون ٹی سپون چیلی فلیکس ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ون ٹی سپون لال مرچ کا پاورڈر جائے گا ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا ون ٹی سپون خشک دنیا کا پاورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اب مسالے کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ کو یہ میری ریسپی بنانا پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو الحمدللہ مسالے کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے تو اب تین سے چار منٹ بھون لیں گے تو الحمدللہ تین سے چار منٹ مسالے کو بھوننے کے بعد مسالہ ہمارا یہاں پہ خوبصورت سا ریڈی ہو چکا ہے تو اب اس میں بیف ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں گے ابلے ہوئے بیف گوشت کی ہنڈی بہت ہی مزے دار بنتی ہے اور بوٹی بھی مکھن جیسی نرموں ملائم ہوگی تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تین سے چار منٹ بھون لیں گے تو الحمدللہ بیف کو یہاں پہ میں نے تین سے چار منٹ بھون لیا ہے تو اب اس میں ایک پیالی دہی کی ایڈ کر دیں گے دہی کو ہمیشہ پھینٹ کر استعمال کیا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی کے ساتھ بیف کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دہی کے پانی کو خوشک ہونے تک بیف کو پکائیں گے تو الحمدللہ بیف کو میں نے دہی کے پانی کے ساتھ بھی اچھی طرح پکا لیا ہے اب تین سے چار بریگ کٹی ہوئی ہری میرے ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اگر آپ کو یہ میری بیف کی ہنڈی بنانا پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ یہ میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے الحمدللہ تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار ابلے ہوئے بیف کی ہنڈی تیار ہو چکی ہے تو اب چلتے ہیں فینل لک کی طرف آپ لوگوں نے فینل لک کو مس نہیں کرنا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تو مجھے دیجئے اجازت نیکس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ